دیکھیں کسی بھی پریئر کے لئے اس طرح کا موقع مل جانا ہے ورلڈ کپ کھیلنا تو اس کے کیریئر کے لئے میکنڈ بریک ہی ہوتا ہے جو سرکمسٹانسز کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان ٹیم برا نہیں کھیلی پاکستان ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے آج سے پہلے کنسسٹنٹی مجھے نے یاد کہ اگر ہم لوگوں نے 300 رنگ پلکس سکور کیا ہے سارے ونڈے میچز میں میرا خیال ہے لیک آف جو فیلنگ تھی ہماری وہ بیسک وجہ تھی آئی نو اس وقت سیچویشن میرا واپس آنا کم بیک آنا کم بیک کرنا ٹیم کے لئے آبیسلی جس طرح پہلے میں نے پیچھے بھی کہہ چکو کہ کچھ انٹیویوز میں کے سیلیکٹرز کو بہتر پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے اگر اب ان کو میری ضرورت ہے تو ادھر میں اپنی ٹیم کے لئے اپنے ملک کے لئے تیار ہوں اور کوشش کروں گا کہ جس میں ایکسپیکٹیشنز پہ مجھے یہاں پہ لیا گیا ہے میں وہ پوری کر سکوں دیکھیں جب مجھے کال آئی تھی مجھے بتا دیا گیا تھا تقریباً رات میں لیٹ نائٹ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ مجھے تیاری کرنی ہے اور پرابلی میں انگلینڈ جاؤں گا بٹ صبح انعونس ہوگا اور چانتا کہ رہے گی انگلینڈ کی کنڈیشنز کی بات ہے تو اوویسلی میں وہاں پہ بہت کم منڈے گیمز کھیلا ہوں وہاں پہ میرے ٹیسٹ میچز بھی ہیں جو میں کھیلا ہوں مجھے کنڈیشنز کا بڑا اچھا پتہ ہے لاشتیر میں در بی سے ٹی ٹوینی کاؤنٹی چیمپینشپ بھی کھیلا ہوں اوویسلی دیکھیں جی پریشر ہے ای لٹ اف ایکسپیکٹیشنز پرم پاکستان اور پاکستان کے ہر پلیئر سے تو تیاری میں کرتا رہا ہوں ان دو سالوں میں میں باہر رہا ہوں ان دو سالوں میں میں نے کافی کچھ سیکھا ہے کافی میند کی اپنے آپ پہ ایز ای بولنگ ایز ای بولر اپنے آپ کو اور زیادہ مچور کیا ہے جس کے ریزلٹ بھی آپ لوگوں کو نظر آئے ہیں تو موش پراببی بھی اس بنا پہ جس طرح سے انزی بھائی نے کہا تھا کہ ایکسپینینس کے بنا پہ مجھے واپس لے کے آیا جا رہا ہے سو اوویسلی ہائے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہوگی کہ جی سب کی امیدوں پر پورا اترے دیکھے جانے دو سال بار ٹیم میں انٹری ہو گئی تو یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت زیادہ ڈس ہارٹ تھا میں دو سال سے پرفارم کر رہا تھا جب میں چیمپینس سوفی میں اچھا نہیں کر سکتا ٹیم سے باہر ہونا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ اچھا کرتے رہیں گے تو آپ ٹیم کا حصہ ہوں گے جا تک رہگی بات کوئی ہے کہ سفارشی ہے کوئی ہے کہ یہ ہے کوئی کہہ رہا وہ ہے کوئی کہہ رہا فلوک لگ گیا چلے جی اب لگ گیا اب میرے لئے دعا کریں یہ ہی کہہ سکتا ہوں ان سب کو دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس ورلڈ کپ میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایز ای ٹیم آپ کو وہ اگریشن کی ہے میرا خیال ہے گراؤنڈ میں آپ کو نظر آنا چاہیے اگریشن کہ آپ دوسری ٹیم سے لڑ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ وکٹے بہت اچھی ہیں بیٹنگ پیرڈائز ہے تو اس میں ایز ای بولر آپ کا کام یہ ہے کہ جب تک آپ ایگریشن شو نہیں کریں گے تو بیٹسمن آپ پہ آلویز ہاوی رہے گا تو میرا خیال ہے ایگریشن جو ہے وہ اور آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرے گا اگر کسی نے کچھ کہا برا بھلا تو کوشش کروں گا سل لڑنے کی اور پھر جو میں نے کیا تھا کوشش کروں گا ریپیٹ کرنے کی لیکن آپ کو لے کے چلنے ان میں دیکھے تکلیف تو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا اور آپ نے جس طرح کہ یہ ٹیم پاکستان کی ہے بائیس کروڑ عبام کی ہے سو اگر آپ کا لنزی بھائی کا میسج جو انہوں نے سنا جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے یہی بولا تھا کہ ہمیں پہلے لگتا تھا ہمیں وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب ہمیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ جس چیز کو انہوں نے ریلائز کیا ہے اور آبیسلی کنڈیشن دیکھے جس مقصد سے انہوں نے ٹیم بھیجی تھی جن کنڈیشن کی وجہ سے ادھر وہ کلک نہیں کر سکی تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا اڈیسین تو انجی بھائی کا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا اور کیا اور جا تک رہ گئی مکی آتا ہے کہ بات دیکھیں جی پاسٹ اس پاسٹ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے ہمیں دیکھنے چاہیے کہ ہم اس ورلڈ کپ میں کیا کریں گے چیزیں پاسٹ کو لے کے چلیں گے تو ہم آگے بھی نہیں بڑھ سکتے تو میرا خیال ہے جو ہو گیا وہ گزر گیا کوشش یہی کروں گا کہ اگر کوچ نے یہ بات کی ہے تو اس ورلڈ کپ میں میں آپ کو یہ پروف کر سکوں کہ یار ہاں جو آپ نے بات کی تھی ویسی نہیں ہے اور میں میچز جیت سکوں ہوں آبیسلی ایز کوچ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ٹیم سے ریزلٹ لے اور ان کو یہ لگے کہ ان کو وہ پلیئر شہی ہیں جو ٹیم کو میچ جتوا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس لسٹ میں آؤں فرق صرف اتنا ہے کہ دو سالوں میں موقع نہیں ملا اور اب موقع ملا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو جسٹیفائی کریں دیکھیں زیادتی تو نہیں کہہ سکتا آبیسلی جب آسٹریلیا سیریز تھی تو اس وقت بھی سن رہے تھے کہ شاید میں جاؤں گا نہیں جا سکا یہ سارے اللہ کے کام ہوتے ہیں جی ہو سکتا تھا کہ مجھے ڈیریکٹری ورلڈ کپ میں جانا تھا اس وجہ سے نہ مجھے انگلینڈ سیریز ملی نہ مجھے آسٹریلیا سیریز ملی اور اب مجھے سیدھا ڈیریکٹ ورلڈ کپ ملنا اور میں بس یہی دعا کرتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی ہو میرے حق میں بہتر ہو کیونکہ نام آجانا اور پرفارمنس نہ دینا وہ بھی تو برا ہوگا لوگوں کو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی تو پوری نہیں ہوں گی تو میری اللہ سے یہی دعا تھی کہ جو کچھ بھی ہو میرے حق میں بہتر ہو تو میرے خیال ہے یہ میرے حق میں بہتر اور یہ پوزیٹیو میں اپنے ساتھ لے لے کے چلوں گا دیکھیں جون میں ہی چیمپینز ٹروفی تھی جو ہم نے جیتی تھی اور اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بالرز کتنا اچھا بال ریورس کر رہے تھے اور اس کا بہت زیادہ ہمیں ایڈوانٹیج بھی ہوا تھا تو کوشش ہی ہوگی کہ ابھی بھی ویدر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوت ہے ڈرائے ہے وکٹڈرائے ہوں گی وہاں پہ تو آبیسلی ریورس ونگ کے لیے تو کنڈیشنز ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ہم اس کو ایکسکیوٹ کیسے کرتے ہیں میرے خیال ہے ایکسکیوشن بھی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے تو اس پہ انشاءاللہ جا کے پریکٹس کروں گا کام کروں گا سارا کچھ اور جو پہلا قویشن آپ نے کیا تھا ہاں قوم سے جو معافی مانگی تھی جی کوشش کروں گا کہ اس دفعہ مجھے ٹویٹ نہ کرنی پڑے اور سب لوگ یہی کہیں کہ بہاب نے اچھا کیا اور میرا خیال ہے کہ وہی چیز اگر میری پرفارمنس ہوگی تو سب خوش ہوں گے اور جنہوں نے ابھی تک معاف نہیں کیا ہوگا جن کے دل میں ابھی تک وہ بات ہے ہو سکتا وہ اس کو دل سے نکال دے اور معاف کر دے دیکھیں جی کوئی بھی پلئیر ہوگا میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اس کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے ٹیم کے لئے کھلے اور ورلڈ کپ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اپنے ٹیم کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے اوویسلی اس کو بہت زیادہ افسوس ہوا ہوگا بہت زیادہ فرسٹریٹ بھی ہوا ہوگا اوویسلی اس کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا بہت میں نے جس طریقے سے کہا کہ دو سال میں باہر تھا میں بھی یہی سوچتا تھا میرے ساتھ زیادہ ہوئی ہے اور اب اچانک مجھے موقع مل گیا تو یہ سب اللہ کے کام ہوتے ہیں میری بیسٹ ویچس تو ہر ایک کے ساتھ ہی ہیں لیکن اوویسلی ان دی اینڈ اپ دے یہ ڈیسیئن ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور یہ ٹیم جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں کوچ کپتان اور سیلیکٹر اور انہوں نے جو بہتر سوچا ہوگا جو بہتر سمجھا ہوگا کہ ملک کے لیے ہے انہوں نے ایک لیے دیسیئن کیا میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پرسنلی طور پر کسی کو بھی ہرٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی موسیقی